سعودی وزیر خارجہ آج اسلام آباد پہنچیں گے ولی احس شہزادہ محمد کا پیغام لارہے ہیں سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقات کریں گے پاک بھارت کشیدگی اور دیگر امور پر بات ہوگی وزیر آزم اور آرمی چیف سے چین کے نائی وزیر خارجہ کی ملاقات علاقائی سیکیورٹی پر گفت گو بھارت کا بغس کم نہ ہوا کرتار پور سے متعلق پاکستانی وفد کو دلی آنے سے روک دیا مذاکرات چودہ مارچ کو واہگا اٹاری سرحد پر ہوں گے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقری قابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سلامتی اور معاشی صورتحال سمیت ایجنڈے میں اٹھارہ نکات شامل ہیں وزارتوں کے تحت سرکاری اداروں کے اساسوں کی معلومات کی پرامی پر بھی غور کیا جائے گا سزوکی سٹینڈ کے قریب فارنگ کر کے مارا گیا تین افراد شدید زخمی ایک ملزم گرفتار مقتول کے بھانچے کو گرفتار کیا گیا ہے ورسہ کے دوہائی لاش لینے سے انکار کر دیا پولیس پر اصل قاتلوں کو تحفظ دینے کا الزام مشرف کا نام ای سی ایل میں ڈالنا حکومت کا کام تھا واپس لانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے سنگین غداری کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا وہ نہیں آسکتے تو اسکائپ پر بیان ریکارڈ کرا دیں مشرف کو واپس لانے سے مطالق جواب طلب کر دیا سماعت پچیس مارچ تک ہوگی پاکستان سیٹیزنز پورٹل کی جانب سے عوامی شکایات کا حضالہ انتیس ہزار نو جوانوں کی وضائف کی واجب الادہ رقم جاری وزارت خزانہ نے چرانوے کروڑ روپے کی منظوری دیتی واجبات اسی ہفتے ادا کر دیا جائیں گے موسیقی